اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسو اللہ فانساہم انفسہم اولئیک ہم الفاسقون لا يسکوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة ہم الفائزون صدق اللہ العزیب نبش رح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الحنا رشدنا وعیثنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پچھلے ہفتے ہم نے ان تین آیات پر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ایک حد تک اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی ہماری آج کی گفتگو جو نسبتاً مختصر بھی ہے اصل میں اسی گفتگو کا زمیمہ ہے کیونکہ ایک ہفتے کا وقفہ پڑ چکا ہے لہذا ناغذیر ہے کہ چند باتوں کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے پہلی بات تو یہ سامنے رکھئے کہ سورہ حدید اور سورہ حش ان دونوں کے مہابین جو چند امور مشترک ہیں ان میں سے خاص طور پر اس وقت ہمارے لیے جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ سورہ حدید کا پہلا رکو جو دس آیات پر مشتمل ہے اور سورہ حشر کا تیسرا اور آخری رکو جو سات آیات پر مشتمل ہے ان کے مضامین کا ذرا اگر آپ تقابلی متعلق کریں تو ایک عجیب ایک اکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی لیسی پروکل ہے ان میں معاملہ مشابہت بھی اور پھر ایک اکسی ترتیب بھی سورہ حدید کی پہلی آیت ہے کہ جو تسبیح باری تعالی سے شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات واللرس سورہ حشر کی آخری آیت ہے جو تسبیح باری تعالی پر ختم ہو رہی ہے يُصبح لہو ما فی السماوات واللرس وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی الفاظ ہیں کہ جو پہلی آیاء مبارکہ کے ہیں فرق صرف یہ ہے وہاں فعل ماضی ہے یہاں فعل مزاری ہے سبح للہ ما فی السماوات واللرس وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ پہلی آیت ہے سورہ حدید کی اور آخری الفاظ سورہ حشر کے يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السماوات واللرس وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مشابہت بھی ہو گئی اور اس میں وہ کمپلیمنٹری ریشو جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ فعل ماضی اور فعل حال نے مل کر گویا کہ زمان کا احاطہ کر لیا فعل مزارے اور فعل ماضی اس لیے کہ فعل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں نمبر دو بات وہاں پہلی چھے آیات میں ذات و صفات باری تعالی کا بہت عالی علمی سطح پر بیان ہے نہایت جامعیت کے ساتھ یہاں آخری تین آیات میں اسماء باری تعالی کا سب سے بڑا بلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں بارد ہوا ہے اب یہ بھی نسبت بھی آ گئی اکسی ترتیب بھی آ گئی وہاں سب سے پہلے یہاں سب سے آخر میں لیکن وہی کمپلیمنٹری جو ایک نسبت ہے کہ دو چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کریں وہاں زیادہ بحث جو ہے ذات و صفات سے ہے اور یہاں اسماء ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مجمل میں جب ہم گویا کہ خلاصہ بیان کرتے ہیں ایمان کا تو وہاں اللہ تعالی پر ایمان کے لئے دو الفاظ کا حوالہ ہے آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی اسمائے ہی کا سب سے بڑا گلدستہ سورہ حشر کی آخری تین آیات اور صفات ماری تعالی کا سب سے جامع اور آلہ ترین سطح پر بلکہ وہاں ذات ماری تعالی کا معاملہ بھی ہے وہ ہے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات تیسری بات جو اہم ترین ہے میرے نزدیک ذات ماری تعالی کے زمن میں پورے قرآن مجید میں اگر کوئی الفاظ آئے ہیں جو کسی درجے میں ذات کے بیان کے قریب آ جاتے ہیں اول تو یہ کہ ذات کے بارے میں بارہا عرص کیا ہے کہ ہمارے تصور تخیل سے ما ورا بلکہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ورا الورا سمہ ورا الورا لیکن یہ کہ اگر کوئی پورے قرآن مجید میں کوئی اسماء جو ہیں جنہیں کہ ذات باری تعالی سے متعلق قرار دیا جا سکے تو وہی چار ہیں یہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اسماء باری تعالی کے مابین حرف عطف صرف اس آیت میں آیا ہے پورے قرآن مجید میں اور کئی نہیں اور اس کا وجہ اس کا سبب کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ سورہ حدید کا مطالعہ کر رہے تھے اس کے بالمقابل یہ جو سورہ حشر کا آخری رکو ہے اس میں جو آیہ مبارکہ آتی ہے وہ حقیقت انسان پر وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّاہَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَاهُمْ الٰہیات جسے کہا جاتا ہے فلسفے کا وہ خاص شعبہ الٰہیات ہے یہی بہتر الٰہیات میں الجھا رہے یہ جو اقبال نے کہ مصرے کے اندر جس کا حوالہ ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت وہ ہے ہوالاول والآخر والظاہر والباطن اور انسان کی حقیقت پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّاہَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَاهُمْ اور میں نے پچھلی مرتبہ ارس کیا تھا اللہمہ اقبال کے حوالے سے کہ انائے کبیر اور انائے صغیر دو ہی باتوں کے حوالے سے سارا فلسفہ خودی جو ہے ان کا وہ بیان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تصور کیا ہے The big I am أنا جس کے لئے میں خاص طور پر جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو میرا ذہن لا محالہ منتقل ہوتا ہے سورہ تاہہ کے ان الفاظ کے طرف اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا اکثر و بیشتر مقامات پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ واحد متکلم کا سیغہ اپنے لئے نہیں بلکہ جمع متکلم کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لیکن بعض مقامات وہاں ہیں جہاں یہ متکلم کا سیغہ آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین جامع ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ پر حیبت ہونے کے اعتبار سے پر جلال ہونے کے اعتبار سے جیسے کہ وہ الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں جو سورہ حدیث کی اس آیت کے بارے میں امام راضی نے لکھے کہ اِلَمَنَّ هَذَا الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِزٌ عَمِيقٌ مُحِیبٌ بہت پر حیبت پر جلال بہت گہرا یہ مقام ہے اسی طریقے سے یہ جو انانیتِ قُبْرَا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَعْقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي یہ واحد متکلم کے سیغے کی یہ تقرار جو ہے اور اس پر جلال اور پر حیبت انداز میں آپ کو پورے قرآنِ مجید میں کہیں نہیں ملے گی یہ جو انانیتِ قُبْرَا ہے پشتی برطبہ اب یہ لفظ میری زبان سے نکلا تھا ہم انانیت کا لفظ انسانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ برے سنس میں استعمال کرتے ہیں بڑی انانیت ہے اس میں تو مجھے یہ خیال ہوا تھا شاید کسی صاحب کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہ لفظ تو مناسب نہیں اللہ کی شان کے لئے حالانکہ بالکل مناسب ہے اللہ کی شان کے لئے مناسب یہی ہے جیسے تکبر جو ہے وہ انسانی سطح پر سب سے بڑی برائی سب سے محلک شیع سب سے بڑا فساد نفس سب سے بڑا مرض نفسانی وہ تکبر ہے یہاں تک فرمایا گیا ہے لا يدخل الجنہ من کانا فی قلبہی مسقال حبت من قبر جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی قبر ہے لیکن یہی تکبر المتکبر یہ تو ابھی جو میں نے اسمہ آپ کو سنائے ہیں ان میں آیا یہ نفس اللہ تعالیٰ تو متکبر ہے یہ لفظ انسان کے لئے استعمال کریں گے تو یہ زمائم اخلاق میں سے اور اللہ کے لئے یہ این اس کی شان کے مناسب شایان شان ہے اسی لئے وہ حدیث قدسی ہے کہ کبر تو میری چادر ہے اور اس میں الفاظ بعد میں یہ آتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میرا مدد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے یہ جامعہ تو میری ہی ذات پر راست آتا ہے یہ میری چادر ہے کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میرے شانے سے میری چادر کو گھسیٹ رہا ہے اور یہ اس وقت کے تمدل میں کسی بڑی شخصیت کسی صاحب حیثیت انسان کی سب سے بڑی توہیر و تظلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس کی چادر کھینچ لی جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے یہ شان جو ہے ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے وہ آنائے کبیر the big ego the infinite ego آنائے متلق اور ایک ہے یہ آنائے مقیت کہلے آنائے صغیر کہلے یہ ہے انسان جب میں کہتا ہوں میں یہ میں جو ہے یہی ہے در حقیقت انسان کی اصل جو اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے والی شہ اور اسی کیوں اللہ مقبال نے جب بیان کیا ہے تو وہ ان کا فلسفہ خود ہی بنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے سورہ حدید میں چھ آیات کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا انفاق کا تقاضہ کیا گیا سورہ حشر میں اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا رہا ہے انفاق کے لیے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَ مَتْلِغَدْ ہر انسان کو چاہیے وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اللہ کے بینک میں اس نے کیا جماعہ کیا ہے مضمون وہی ہے الفاظ بدل گئے ہیں یہ تقابل سے اصل میں تورف الاشیاء و بے ازداد ہے جب تقابل سے کا متعلق کیا جاتا ہے جس کو آپ تقابلی متعلق کہتے ہیں کمپیرٹیو سٹڈی تو آیاتِ قرآنیہ کی کمپیرٹیو سٹڈی سے بہت کچھ حقائق اور معارف جو ہے وہ مزید اجاگر ہو کر سامنے آگے اس کے بعد سورہ حدید میں بھی قرآنِ مجید کی عظمت یہ ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی شئے ہو اللذی ینزل علی عبدہی آیاتِ بیناتِ لیخرجکم من الظلماتِ لنور اور یہاں بھی آپ کو مضمون ملے گا لو انزلنا ہاظا القرآن علی جبل لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَطِلْكَ الْأَمْثَانُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس طریقے سے ان سات آیات کا اور ان سات آیات سورہ حشر کے آخری رکوع کی اور دس آیات جو ہیں سورہ حدید کے پہلے رکوع کی ان کا اگر آپ تقابلی متعلق کریں گے تو بہت سے حقائق جو پچھلی مرتبہ بھی کچھ بیان ہوئے مزید مجاگر ہو کر سامنے آ جائیں گے جہاں تک ان تین آیات کا تعلق ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ جو درمیانی آیت ہے جس پر ساری گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہوئی اور آج اسی کا زمیمہ ہے جو سامنے آنے والا ہے تو میں نے ربط بیان کیا تھا اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس آیت کا جو مفہوم ہمارے متقدمین نے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ یعنی یہ کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھولا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر دیتا ہے اپنے نفع و نقصان سے حقیقی نفع و نقصان اپنے حقیقی کامیابی و ناکامی ذالِكَ يَوْمُتْ تَغَابٌ کامیابی اور ناکامی کا دن تو ہے قیامت کا دن جب اللہ کو انسان بھول گیا تو اپنے نفع و نقصان سے بھی وہ غافل ہو گیا اور اس طرح وہ ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بن گیا امام راضی نے ایک نقطہ اور اس میں نکالا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ غافل کر دے گا اپنے تن سے میدانِ حشر میں کہ اس قدر شدائد ہوں گے اس وقت اس پر اور اتنی سختی بیٹ رہی ہوگی کہ اسے جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں اسے اپنے تن کا ہوش نہیں رہے گا تو یہی فرمایا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ سے مراد جو ہے وہ وہ ہے میدانِ حشر کے شدائد اور مسائد کی وجہ سے انسان کا اپنے تن سے غافل ہو جانا اس اعتبار سے میں نے ارس کیا تھا کہ جو پہلی آیت ہے اور تیسری آیت ہے ان کے ساتھ ربط بھی بہت امدگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس لیے کہ وہاں بھی فرمایا وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْنَ مَتْلِغَدْ اسی کی شرع تیسری آیت میں ہے کہ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِهُمُ الْفَائِزُونَ اصل نفع و نقصان کا دن اس روز تیہ ہوگا اس روز فیصلہ ہوگا تو یہ مضمون کے جو متقدمین نے بھی لیا ہے اور متاخرین نے بھی یہ اس میں بالکل اس کا ربط جو ہے قائم ہے لیکن جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی طرف کے میرا ذہن منتقل ہوا اور علامہ اقبال نے جس کے حوالے سے اس آیاء مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کا ماخص قرار دیا اس کے اعتبار سے بھی ربط کلام نہ صرف یہ کہ قائم رہتا ہے بلکہ پہلے سے بھی بہتر بن جاتا ہے اس لیے کہ پہلی آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے اور جس میں زیادہ زور ہے وہ کیا ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسری بات آخرت کا دھیان کرو اور کل کے لیے کیا کر رہے ہو اب میرے نزدیک دوسری آیت میں اصل میں ان دو مدامین میں سے پہلے مضمون کے ساتھ ربط ہے وہ حقیقی تقوی جس کی اساس ہو محبتِ خداوندی وہ اس کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنی حقیقت کا بھی شناسہ ہو اگر وہ اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا رہے گا تو وہ حقیقی تقوی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا اور وہ جو اصل محبتِ خداوندی کا جذبہ ہے وہ عمر ہی نہیں سکتا اگر انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے ہوئے ہو یہ تو جب اپنی حقیقت کو انسان پہچانتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کس قدرِ قرب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ قرب جو ہے کہ جو روحِ ملکوتی کی حقیقت کو سمجھنے سے روحِ ربانی جو انسان میں پھوکی گئی جو اصل انسان ہے جو انسان کی اصل حقیقت ہے اس کے معرفت سے جو تقوی پیدا ہوگا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے اس آیاءِ مبارکہ کو اس کے بعد لائے گیا اور تیسری آیت میں دوسرا مضمون آگیا وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کا تعلق ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور اتَّقُ اللَّهِ دو مرتبہ جو آیا اس کا تعلق ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ تقویٰ کی زدھی فسق ہے تو در حقیقت اس اعتبار سے یہ بحثنِ وجوہ جو ہے ربط قائم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں دو چیزیں آئیں تقویٰ اور قیامت کا دھیان لگانا اور اپنی جو بھی توانائیاں ہیں قوتیں ہیں وسائل ہیں مال ہیں دولت ہیں اس میں سے آخرت کے لیے زیادہ زیادہ لگانا تو ان دونوں مضامین کا تعلق اس درمیانی پہلی آیت کے اندر اب جو آیا ہے وہ تقویٰ سے تعلق ہے اور دوسری آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا تو اس طریقے سے ربط جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر قائم ہوتا ہے تیسری بات جو پچھلے درس کے میں جو یاد دہانی کرا رہا ہوں وہ اہم مضمون ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ تجدید کے کئی گوشیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تجدید دین مجدد دین بہت سے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ سب کے کام کی نویت ایک جیسی نہیں ہے بعض کی تجدید مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تجدید جو ہے سیاسی سطح پر تھی کہ پورا دھانچہ جو تھا اسلامی ریاست کا اس میں جو بھی خرابی آئی تھی جو بھی کمی آگئی تھی ایک دفعہ اللہ نے انہیں حمد دی کہ پھر بالکل اسی سطح پر اس نظام حکومت کو قائم کر دیا باقی ابھی فکری اعتقادی کوئی مسائل کوئی پیچیت گیا کوئی الجنے پیدا ہی نہیں ہوئی یہ ہمارے مجدد اول ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس کے بعد بھی ہمارے ائمہ ہیں فقہاں ہیں محدثین ہیں اب ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ علم کی خدمت ہے ابھی وہ فکر کا مسئلہ نہیں آیا تھا فکر کا ٹکراؤ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو فکر کی سطح پر جو ہے میں نے ارز کیا تھا کہ تین دور آئے ہیں اسلام کے لیے بلکہ صحیح معنی میں ایمان کے لیے چیلنج بن کر پہلا دور ہے وہ چھ سو سات سو چھٹی ساتویں صدی ہجری جس میں ارزتو کی منطق اور یونان کا فلسفہ یہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے اور مزمحل کر کے جھنجوڑ کر رکھ دیا اسلامی اعتقادات کو اور بہت سے ایسے مسئلے پیچیدہ کھڑے کر دیئے کہ جن سے واقعہ تنگیے ہے کہ جو بھی ہمارا اس وقت کا انٹیلیجنسیا تھا وہ پریشان ہو کر رہے گی اس وقت اللہ نے دو مجددین کو اٹھایا امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر اس فلسفے کی جتنی بھی یہ مغالطہ میزیاں تھی ان سب کا جنگل صاف کیا اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے منطق کو کاٹا ہے منطق ہی کے ذریعے سے ارردو علی المنطقیین لکھ کر اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑا روب اور بڑا دب دبا قائم ہو گیا تھا یونان کے فلسفہ اور منطقہ وہ ختم ہو کر رہے گئے اس کے بعد دوسرا بہت بڑا چیلنج اسلام کو آیا وہ تصوف کے راستے سے آیا یعنی پہلے دور میں منطق جمع فلسفہ تھا اور دوسرا دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فلسفیانہ تصوف یا متصوفانہ فلسفہ یہ فلسفہ اور تصوف کی آبیدش تھی اور اس میں ہماعوست وحدت الوجود کی عوامی سطح پر جو تعبیرات ہوئی ہماعوست اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا تشخص ختم ہو رہا تھا شریعت محمدی کا تشخص ختم ہو رہا تھا ملت اسلامی کا تشخص ختم ہو رہا تھا مسجد مندر ہکڑو نور سب ایک ہی ہے اندربار سب وہ ایک ہی ہے اب وہ چیز ایک تو ہے علمی سطح پر وعدت الوجود کا مسئلہ ایک ہے عوامی سطح پر ان چیزوں کو لاکر اس طرح بکھیر دینا تو واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہندوستان میں شدید ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا جس کا سب سے بڑا مظہر بھی سامنے آگیا اور وہ اکبر کا دینِ الہی جس نے بازابتہ اعلانی کر دیا کہ وہ دینِ محمدی جو تھا علیہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا ہی ایک ہزار برس کے لیے وہ ہزار برس ختم ہوئے دینِ محمدی کا دور ختم ہو گیا اب الفِ ثانی ہے اب یہ نیا دین ہے اور ملغوبہ بنایا گیا اسے تمام مذاہب کا اور وحدتِ عدیان کا فلسفہ اس وقت تراشا گیا تو یہ چیز دوسرا بہت بڑا چیلنگ تھا اور خاص طور پر ہندوستان میں تو سمجھئے کہ واقعیتاً اگر بروقت حضرتِ مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سامنے نہ ہوتی تو اسلام کا جنازہ اس برے صغیر سے اسی وقت نکل گیا اس لیے کہ ہندو مذہب میں اور ہندو مت میں اور ہندو قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے اس بات کی ان کا عمیشہ سے یہ جن لوگوں کی بھی ہندو فلسفے اور مذہب اور تمدن اور تاریخ پر نگاہ ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے ان میں دو رجحانات ہیں جو بہت ہی نمائی ہیں ایک تو یہ انورڈ لکنگ ہے آوٹورڈ لکنگ نہیں ہے ہندو تمدن جو ہے وہ کبھی ہند سے باہر نکلنے کی اس نے کوشش نہیں کی یہ یہیں پر انہوں نے اپنی توجہ کو ہمیشہ کنسنٹریٹر کیا ہے بلکہ مرزا محمد منور صاحب کے الفاظ میں ایک تو ارت باؤنڈ ہے یہ سارا تمدن دھرتی ماتا اور یہ دیوی ہے زمین اور اس کے ساتھ تعلق اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاخصانہ بھی ہے کہ باہر جانا نکلنا یہ ان کے ہاں نہیں رہا ہے بلکہ اندر ہی اور دوسرے یہ کہ اس برے صغیر یا برے عظیم اب اسے میں نے بھی اس کو اصلاح کو قبول کر لیا ہے پروفیسر محمد اسلم صاحب جو پنجاب انیورسٹی کے انہوں نے صحیح توجہ دلائی کہ یہ جو ہے در حقیقت سب کانٹیننٹ تو یہ برے آزم کے وجہ کانٹیننٹ اس برے آزم اور جب سب کانٹیننٹ کہہ جائے گا تو برے عظیم بنے گا برے صغیر نہیں بات صحیح ہے تو برے عظیم ہندو پاک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری صلاحیت یہ رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی نیا مذہب باہر سے آیا یا یہاں پیدا ہو گیا کسی رییکشن کے طور پر اسے ہندو متنے اسیمیلیٹ کر لیا اپنے اندر اس کے تشخص کو ختم کر دیا اور یا یہ ہے کہ یہاں پیدا ہوا ہے کوئی رییکشن تو اسے اپنے ملک سے نکال باہر کیا کہ دوسرے ملکوں میں تو وہ چلا گیا لیکن برے صغیرے برے عظیم پاک و ہند میں آپ کو اس کا سراغ نہیں ملے گا جس کی سب سے بڑی مثال ہے گوتم بود کا فلسفہ وہ چونکہ برہمنزم کے خلاف ایک بہت بڑا رییکشن تھا بہت بڑا بغاوت اور رد عمل لہٰذا آپ نے اس کا حشر دیکھا کہ جو جنم بھومی ہے اس مذہب یا فلسفے کی اس میں اس کا نام و نشان موجود نہیں رہا وہ سب فاریسٹ کی طرف ادھر ادھر چلا گیا وہاں کتنی تعداد میں آج بھی بودمت کے ماننے والے موجود ہیں لیکن ہندوستان میں تو سوائے اس کے کہ وہ کچھ تاریخی مقامات کچھ آرکیولوجیکل انٹریسٹ کی چیزیں رہ گئی ہیں بودمت موجود نہیں رہا اسی قسم کا اسیمیلیٹ کر لینے کا حضم کر لینے کا اسلام کو یہ در حقیقت ایک جذبہ تھا اور جس نے بھگتی کی تحریک کی شکل اختیار کی اور جس کا سب سے نمائی مذہب جو ہے وہ دینِ الہی اکبر کا یہ اس کا سب سے بڑا مذہب تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جاتا لیکن یہ کہ اللہم اقبال کے بقول وہ جو حضرتِ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی شام میں انہیں نے الفاظ دکھے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلک مطلعِ انوار اور وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار گردن نجھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار تو واقعہ یہ ہے کہ قطعن مبالغہ نہیں ہے ان تین اشار میں نے آپ کو سنائے ہیں کوئی مبالغہ نہیں ہے واقعیتاً ملتِ اسلامی کے تشخص کا کہ نگہبانی کا فریضہ سر انجام دیا حضرتِ مجدد میں لیکن یہاں حضرتِ مجدد کے ساتھ آپ ساتھ ہی بریکٹ کر لیجئے جیسے وہاں دو شخصیتیں تھی امام غزالی امام ابن تیمیہ ایسے اس وقت بھی دو شخصیتیں شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے دو دوسرا دور تھا کہ جو اسلام کو فکری سطح پر ایک چیلنج کے طور پر پیش ہوا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم شخصیتوں کو اٹھایا تیسرا دور وہ ہے کہ جو اس جدید سائنٹیفک جو ایک کلچر پیدا ہوا اور سائنٹیفک نظریات اور سائنٹیفک خیالات اور ہر چیز جو ہے فلسفہ بھی اب جو ہے بجائے منطق کے زیادہ وہ انحصار کرتا ہے نفسیات بھی اب بجائے صرف کسی نظریاتی بحثوں کے زیادہ اب قائم ہے یہ سائنٹیفک معلومات پر اس دور میں آ کر میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو چیلنج آئے طبیعیات کے میدان سے اور پھر بائیلجی علم و حیات کے میدان سے طبیعیات کے میدان سے جو چیلنج آیا تھا وہ تو جلدی ہی ایویپوریٹ ہو گیا اس لیے کہ مادہ جو تھا اس کی وہ ٹھوس پناہ اس کا ختم ہو گیا مادہ خود تحلیل ہو کر انرجی کی شکل اختیار کر گیا اب تو جو لوگ سائنس کے اس ارتقاء کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ذہنن وہ کچھ پچھلی صدی کی باتیں جو ہیں دہراتے ہیں ورنہ یہ کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا ورنہ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا بڑا شدید تھا جس کا سب سے بڑا ہمارے برے سلیر پاک و ہند میں یا برے عظیم پاک و ہند میں سب سے بڑی جو نمائندہ شخصیت بن گئی تھی وہ سرسید احمد خان کی تھی موجزات کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر جنوں کے وجود کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر وحی کے بارے میں بڑی گمراہ کن باتیں کہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر میراج جسمانی کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر کہ یہ جو دب دبا قائم ہو گیا تھا روب قائم ہو گیا تھا فیزکس کا اور وہ نیوٹونین فیزکس کا دور ہے اسے ذہن میں رکھی ابھی آئینسٹائن کا تو وجود تھا ہی نہیں اس کی وجہ سے گویا کہ اس کو حاکم بنایا گیا اور اسلام کے یہ جتنے بھی ما وراؤ طبیعاتی فنومنہ ہیں ہمارے ایمان سے متعلق ان کی وہ توجیحات کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اس فیزیکل جو بھی فنومنہ اور فیزیکل جو لاؤز ہیں ان کے اندر ایکسپلین ہو سکے یہ در حقیقت اس دور کا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور ہی گیا اب تو وہ چیلنج ہی ختم ہوا آئینسٹائن نے آ کر اور جو اب آگے بڑھی ہے طبیعات اس نے تو اب انرجی انرجی کا دور ہے باقی کس کو میٹر کہتے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا لیکن دوسرا جو آیا تھا در حقیقت چیلنج وہ آج تک بھی برقرار ہے اس کے اثرات بہت زیادہ وسیح ہلکے میں پھیلے اور وہ ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقا جس نے کہ تخلیق انسان کے معاملے کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے قرآن حکیم میں سات مقامات پر قصہ آدم و ابلیس آتا ہے آدم و ابلیس کا قصہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے پورا رکو سورہ عراح میں ملتا ہے پورا رکو سورہ حجر میں ملتا ہے پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف متصل دو سورتیں ہیں ان میں ملتا ہے پھر سورہ تاہہ میں مل جاتا ہے اور عجیب ترتیب ہے اس میں میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے کہ ادھر سورہ حجر اور بنی اسرائیل کے درمیان صرف ایک سورت حائل ہے سورت النحل ادھر سورہ کحف اور سورہ تاہہ کے درمیان ایک سورت حائل ہے سورہ مریم تو اگر محراب بنائی جائے تو یوں بنے گی کہ سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف جڑی ہوئی ہیں اوپر ان دونوں میں بھی ذکر ہے قصہ آدم اور ابلیس کا ایک سورت ادھر چھوڑ کر آئیے سورہ حجر ایک سورت ادھر چھوڑ کر جائیے وہ سورہ تاہا ان دونوں میں ذکر ہے قصہ آدم اور ابلیس کا پھر ذرا ادھر آئیے تو سورہ عراف یہ ہے ساتھوے پارے میں آٹھوے پارے میں جا کر ذکر آئے گا یہ ساتھوے میں آٹھوے پارے میں ادھر چلیے تو یہ سورہ ساد میں ذکر آ رہا ہے تیسوے پارے میں وہ بلکل اسی طرح ادھر سے آٹھوہ ادھر سے آٹھوہ اور پھر ایک اضافی ہے اور وہ سورہ بقرہ کا ہے اس لیے کہ باقی چھے کی چھے صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں صرف واحد یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ جس میں یہ قصہ آدم اور ابلیس آئے اب آپ سوچیے ایک طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے آدم کی تخلیق کا ذکر آتا ہے مٹی سے کہیں گارے سے کہیں سنے ہوئے گارے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر یہ کہ ابلیس کے ساتھ معاملہ اور ابلیس کا وہ چیلنج اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے اپنے فلسفہ اور حکمت کو اٹھا رہا ہے کہے لوگو سمجھو کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِزُوهُ عَدُوَ اور اس پر شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ کا حق میں اَفَتَتَّخِزُونَهُ وَزُرِّيَتَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بِسَلِ ظَالِمِينَ بَدَلَا کیا ہو گیا تمہیں تمہاری اقل جو ہے تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے وہ تمہارا دشمنِ ازلی تم اسے اپنا دوست بنائے پھرتے یہ قرآن کے فلسفے کے اہم نکات ہیں اب جو شخص ڈاروین کا نظریہ ارتقاء پڑھے اور وہ سمجھے کہ یہ تو ایک ہیوانوں میں سے ہی ابرا ہوا ہے کہ یہ اسی زمین پر یہ سارا قصہ ہوا ہے یہیں یہ ہیوانوں کا ارتقاء ہوا انہی میں سے ایک ذرا نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ ہیوان انسان ہے کیسے ٹیلی کرے گا کیسے ریکنسائل کرے گا ان چیزوں سوائے اس کے کہ اگر ذرا شریف ہیں کچھ زیادہ غور و فکر کا بھی عادی نہیں ہے تو وہ ایک پوٹلی ادھر رکھے گا عقائد کی پوٹلی کہ یہ تو میں مانتا ہوں عقیدے کے طور پر it's dogma کہ اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے بنایا اس سے بنایا پھر شیطان کے ساتھ پھر وہ معاملہ بھی ہوا فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا یہ تو dogma ہے بھائی اس کے لیے کوئی عقل کی دلیل کوئی منطق کی دلیل کوئی scientific کوئی بنیاد نہیں ایک ہے scientific وہ یہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو معلوم ہے متضاد چیزوں کو بے ایک وقت مانے گا متضاد سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے تو اس کا اپنا فکر بھی split ہو جاتا ہے اس کی اپنی personality بھی split ہو جاتی ہے وہ split personality دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی منقسم شخصیت وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی یہ تو بڑی well integrated and well composed personalities ہوتی ہیں جو دنیا میں کوئی کام کر سکتی ہے یہ جو فلسفہ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا پچھلی مرتبہ اگرچہ science کے میدان میں تاحال وہ ایک نظریہ ہے اس پر جرہ بھی ہوئی ہے جیسے وہ کلا جرہ کرتے ہیں گواہوں پر جرہ بھی ہوئی ہے بہت سی چیزیں اس کے خلاف بھی کہی گئی ہیں لیکن اس کا متبادل کوئی نظریہ تاحال سامنے نہیں آسکا اور یہ اب سمجھئے کہ ایک صدی بیٹ رہی ہے اس پوری صدی میں اس نے جس طریقے سے pollute کیا ہے pollution ایک تو وہ ہے جو فضا کی اور پانی کی ہو رہی ہے جس کا پورے دنیا میں اس وقت چرچہ ہے ہمارے environment کا لیکن سب سے بڑھ کر جو pollution ذہن میں ہوئی ہے کہ وہ انسان کی عظمت اور انسان کا کوئی علیدہ مقام اور انسان کی کوئی حیثیت اور علیدہ مرتبہ اس کا کوئی جداغانہ تشخص یہ ختم ہوا اور انسان نیرہ ایک حیوان بن کر رہ گیا بس آپ کہہ سکتے ہیں نسبتا زیادہ ہائر پلین پر ہے وہ ہے بالکل حیوان حیوان کے علاوہ انسان میں کچھ اور نہیں نتیجہ کیا نکلا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ عدب اور بعض وقت فلسفے تک کے راستے سے وہ فکر سامنے یہ آئی ہے کہ اب انسانوں کا اصل امام حیوان ہے حیوانوں سے اب استدلال کیا جاتا ہے اخلاقیات کی جو کا انہدام کیا گیا ہے اخلاقی قدروں کا جو انہدام کیا گیا ہے وہ اسی حوالی ہے یہ حیوانوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے یہ خامخواہ انسانوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ہیں اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالنی ہیں یہ حیوان تو ماں بیٹی بیوی بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک طبیعی تقاضہ اُبھرتا ہے اس کے اندر سے اور جیسے بھی ہو جو بھی اسے اپنے جنس کا اپوزٹ سیکس جہاں بھی مل جائے اپنے نو کا اپوزٹ سیکس اپنی سپیشیز کا اپوزٹ جو سیکس مل جائے گا وہ اس سے اپنی پیاس بجھا لے گا نتیجہ یہ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ٹپ آف دی آئیس برز کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں کہ اب نیوڈ کلبز بھی ہیں اور بلکل ننگے حیوان تو کوئی کپڑے نہیں پینتے انہیں تو کوئی شرم نہیں ہیں یہ خامخواہ انسان میں شرم کا لبادہ اڑ لیا وہ بلکل ننگے پھرتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اعلیل اعلان ہوتا ہے جو بھی ہے ہم نے خامخواہ اس کے لئے پردے وہ جو اقبال نے کہا تھا پھر کہ غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ تہذیب جدر جا رہی ہے کہ یہ تو ادھر جا رہی ہے کہ یہ کوئی دن کی بات ہے بردے ہوشمند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ سارے جو بھی ہمارے ہمارے جو پچھلے بقول ان کے جو فرسودہ قسم کے ہم نے اپنے ذینوں کے اوپر قائم کر لی ہیں ہجابات اور حیاء اور شرم یہ ساری کیا بات ہیں کہاں ان سہیوانوں میں کہاں ہیں جب ہم بھی ہیوان ہیں تو ہمارا امام تو ہیوان ہی ہونا چاہیے اور ہمیں انہی سے ساری جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یہ ہے اصل میں اس دور کا سب سے بڑا پولیوشن جو فکری سطح پر ہوا ہے اچھا اب اس کے حل دو ہو سکتے تھے نظری طور پر ایک حل تو یہ ہوتا کہ ڈاروین کے نظریہ ہی کا پورا ابتال کر کے جوابی نظریہ میدان میں آ جاتا تو بات ٹھیک تھی وہ نظریہ تحلیل ہو جاتا جیسے نیوٹونین فیزکس ختم ہو چکی ہیں اسی طریقے سے ڈاروینین بائیولوجی یا جو بھی اوریجن آف سپیشیز کا اس کا نظریہ تھا یہ اس کی کتاب کا نام ہے یہ اوریجن آف سپیشیز تو یہ سب ختم ہو جاتا تو یہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں وہ تو تاہال نہیں ہوا اور اس کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں سے بھی ابھی کوئی ایسی بات نہیں اٹھ پائی ہے کہ جو اس میدان میں کوئی جوابی کوئی فلسفے کے طور پر لاسکے البتہ اس میں جو میری رائے ہیں وہ پھر کسی وقت میں آپ کے سامنے ارز کروں گا اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے البتہ اس کا ایک حل وہ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے سائنس کا ایک نظریہ اور اس میدان کے اندر جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے ابھی چلنے دے لیکن اگر انسان کی اصل حقیقت کو کھول کر واضح کر دیا جائے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے ایک حصہ اس کا حیوانی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اگر ارتقاء کو بھی مانے تو کوئی حرق نہیں مان لیجئے کوئی اس سے فساد نہیں ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھے کہ میری اصل حقیقت حیوانی نہیں ہے روحانی ہے میں اصل جو ہوں وہ سیلف ہے میری وہ میری خودی ہے وہ وہ میں جو ہوں وہ یہ نہیں ہوں یہ جو میٹیریل شیتز جو میں نے آپ کو اپن شد کے حوالے سے جملہ سنایا کہ اصل خودی جو ہے اس کے اوپر یہ جو غلاف لپٹ گئے ہیں مادی غلاف یہ حیوانی وجود ہمارا در حقیقت مادی غلافات کے مادی غلافوں کے مترادف ہے ان غلافوں میں ہے اصل شے یا جیسے اقبال نے علم کے بارے میں کہا کہ اس کی تیغے جگردار اڑالی کس میں علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی اب میان کس لی ہوتی تلوار رکھی جائے اس میں تلوار تو نکال لی اب خالی میان لیے پھر رہے تو وہ تو کوئی بیکار سی شے ہے اسی طرح وہ سیلف کی تلوار جو تھی اندر وہ تو گئی اس کا تو ذہن کے سامنے تصوری نہیں رہا اب وہ جو میان ہے وہ میان ہے یہ ہمارا مادی وجود یہ حیوانی وجود وہی رہ گیا اب اگر یہی چیز سامنے رہ گی تو اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ فلسفہ ارتقاء یا نظریہ ارتقاء نے جو بھی مباد فراہم کر دیا ہے تاحال اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکا ٹیکنیکیلٹیز ہیں بعض جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں ارز کر دوں اگر جو ذرا ٹیکنیکل ایشو ہے یہ فلسفہ کی بنیاد کیا ہے فلسفہ کی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں حیوانات کو برقرار رہنے کے لیے اپنے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ایڈیپٹیشن کرنی پڑتی ہے اپنے ماحول کے ساتھ تو سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول چلتا ہے یہاں تقابل چل رہا ہے تنازو للبقا جو سٹرگل فر ایکزسٹنس ہے وہ جاری ہے اور اس میں دائر بات ہے جو سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول ہے وہی قائم ہے یہاں پر کہ جو اقبال نے جو کہا ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجات جو فٹ نہیں رہے گا وہ الیمنیٹ کر دیا جائے گا ختم ہو جائے گا جو فٹ ہوگا وہ باقی رہے گا تو یہ جو بقائے اصلاح یا سروائیول آف دی فٹسٹ ہے یہ اس کے فلسفے کا پہلا نکتا ہے دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جب انورائنمنٹ بدلتا ہے تو ایک لیونگ جو آرگینزم ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق اپنے جسم کے اندر کچھ ایکوائیڈ کریکٹرز حاصل کر لیتا ہے اگر کہیں سردی زیادہ ہے تو اس کے مطابق اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آئیں گی اس لیے کہ اس ماحول کے اندر آ گیا ہے بہت شدید گرمی کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کو ساکھ اپنے آپ کو ہم اہنگ کرنے کے لیے تو ان کو کہا جاتا ہے ایکوائیڈ کریکٹرز اب تیسری بات اس نے یہ کہیے کہ یہ ایکوائیڈ کریکٹرز تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں بہت مائنیوٹ اور پھر یہ نسل بادہ نسل منتقل ہوتے ہوئے بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ بلکل نئی سپیشیز موجود میں آ جاتی ہیں ٹیکنیکلی جو جرہ کی گئی ہے اگر اس میں ایک بات وہ ثابت کر دیں سائنٹیفک نظریہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ کب بنتا ہے جبکہ اسے سائنٹیفکلی ویریفائی کرا دیا جائے ورنہ اس سے پہلے وہ نظریہ رہے گا آپ ویریفائی کرا دیجئے تجربے کے ذریعے سے ویریفائی کرا دیجئے وہ ثابت اب وہ قبول کر لیا جائے گا اس ایفیکٹ اس نظریہ میں اصل کروشل پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کسی تجربے کے ذریعے سے کہ ایکوائیڈ کریکٹر وہ ہیریڈیٹی کے ذریعے سے توارش کے ذریعے سے اگلی نسل کو منتقل بھی ہو سکتے ہیں اس کا تجربہ کرنا پڑے گا میدان کے اندر معبل کے اندر اگر یہ ثابت نہیں آپ کر سکتے تو فلسفہ جو ہے وہ نظریہ نظریہ ہی رہے گا اس وقت تک اس کو ایک اسٹیبلش فیکٹ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے تو یہ ٹیکنیکل بات ہے اصل میں اس بحث کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس حیوانی وجود کے لیے کوئی شخص یہ بھی مانتا ہے کہ یہ واقعی حیوان ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی حیوان ہے اور اگر اس کے لیے کوئی یہ شخص سمجھے کہ یہ ایوالڈ ہو کر آیا ہے لوئر اینیمل سے اوپر تک تو ہم اس کو بھی اسلام کے یا قرآن کے منافع قرار نہیں دیں گے اصل شئے کیا ہے میری اصل حقیقت یہ ہے ہی نہیں میری اصل حقیقت تو کوئی اور ہے اور وہ ہے میری وہ روح جو بہت پہلے پیدا کی گئی تھی ابھی تو اس مادنی کائنات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا عالمِ ارواح میں جبکہ ہمیں پیدا کیا جب ہم جنود مجندہ تھے جبکہ ہم لشکروں کی صورت میں تھے جبکہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا تو یہ حیوانی وجود تو ابھی تھا ہی نہیں یہ جو تنزل جس کو میں کہتا ہوں اس پر بھی مجھے اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے یہ تنزل ہے اصل میں لطافت سے کسافت کی طرف تنزل ہوا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے حضرتِ بیدل نے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقشِ آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہوشیار باش یہ جو حقیقتِ مطلقہ ہے اس سے جو ایک فعلِ امر کن کن کا جو ظہور ہوا تھا اس نے جو بھی شکل اس وقت اختیار کی انتہائی لطیف کوئش ہے ایک قسط جو ہے اس سیٹھ جن لوگوں نے لیا ان میں وہ دوسری قسط جو ہے حقیقتِ انسان کی بڑی سقیل ہے مشکل ہے لیکن جن نظرات کو دلچسپی ہو اس کے اوپر کوشش کریں ذہن لگائیں اس پہ میں نے یہ باتیں بحث کی یہ کن کیا ہے کلمہ کیا ہے عالمِ امر کیا ہے عالمِ خلق سے اس کا فرق کیا ہے لیکن وہاں سے پھر یہ لطافت نے کسافت کی طرف تلزل کیا ہے پھر اس جب بالکل خاک تک آگئے کسیف ترین معاملہ پیدا ہو گیا this crust of the earth اب یہاں سے وہ evolution کا process شروع ہوا اگر آپ مان بھی لیں نظریہ ارتقاء کو تو یہاں سے اب ارتقاء کا عمل ہوا اس سے پہلے سارا تلزل کا عمل تھا لیکن یہ سب کیا ہے یہ ہے ہمارے اس animal being کا معاملہ وہ جو معاملہ ہے روح کا وہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑا قرب رکھنے والی ایک حقیقت ہے وہ تو سرائے امرِ رب اور وہ فیلِ کن جو ابتدائی معاملہ تھا وہ اس دور میں وہاں اس وقت اس کو پیدا کیا گیا تھا اور ان سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا میں تو حقیقت میں وہ ہوں یہ تو ایک غلاف ہے جو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں جو بہت محدود سا وقفہ ہے میری زندگی تو بہت طویل ہے تو اسے پیبانہ امروز و فردہ سے نناپ جاوے ناپ پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی یہ تو اس کا بڑا چھوٹا سا وقفہ ہے ایک امتحانی وقفہ ہے اس وقفے میں اللہ نے مجھے ایک حیوانی جسم بھی دے دیا ہے اب یہ ہے کہ ایک حیوان کا اور انسان کا تعلق تو وہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ہے اور گھوڑے پر آپ سوار ہیں یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا حیوان کے اوپر آپ سوار ہیں ایک راکب ہے ایک مرکب ہے لیکن یہ تعلق جو اندر بس اس طرح کا نہیں یہ دونوں شخصیتیں اس طریقے سے باہم پیوست کر دی گئی ہیں کہ اس کے اندر ہی وہ مرکب بھی ہے حیوان جس پر کہ راکب ہے وہ روح لیکن ہے وہ ایک وجود کے اندر ان کو اس طریقے سے باہم پیوست کر دیا گیا ہے کہ وہ علیدہ علیدہ نظر نہیں آ رہے لیکن اس کو علیدہ علیدہ سمجھنا لازم ہے اور وہ جو اصل سوار ہے ہمارے اس وجود کا وہ روح ربانی یا وہ ہماری آنا یا وہ ہماری خودی وہ کوئی مادی شہی نہیں اس میں ایولیوشن کا سوال ہی نہیں وہ جو معاملہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے اس سے بہت بلند ہے آلہ ہے عرفہ ہے اب اگر یہ بات سامنے آ جائے تو ڈاروین کے نظریے کا جو زہریلہ اثر ہے جو پولیوشنے وہ ختم ہو جائے گی اور میں نے اسی لئے پشلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ اس آیاء مبارکہ کے بارے میں ہمارے متقدمین کا ذہن ادھر کیوں نہیں گیا اسی لئے نہیں گیا کہ اس وقت یہ دوسری بات اتنی ثابت صداح حقیقت سمجھی جاتی تھی انسان انسان ہے اشرف المخلوقات ہے مسجود ملائک ہے خلق تہوب یدیہ جو بھی اس وقت کا کریئیشن کا نظریات لوگوں کے سامنے رہا ہوگا یہ تو زمین سے یہ جو خاک ہے لے جائی گئی اور وہاں جنت میں اس کا وہ گارہ تیار کیا گیا اس کا ہیولہ تیار کیا گیا یہ اس طریقے سے ذہنوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی تھی کہ انسان کا ایک امتیازی مقام انسان کا شرف انسان کی بزرگی انسان کی عظمت اس کا نقش اتنا گہرا تھا کہ اس آیاء مبارکہ کی طرف کوئی خاص اس کی اہمیت کا اس کے طرف توجہ نہیں ہوئی آج جب کے صورت یہ ہے کہ ہم اس سے دوچار ہیں کہ انسان نرہ حیوان سمجھا جا رہا ہے لہٰذا اس وقت کی جو بھی کوئی صاحب فکر انسان ہوگا جیسا کہ میں نے ارز کیا علامہ اقبال کو میں نے اس دور میں اس فکری سطح پر فکر اسلامی کا مجدد قرار دیا پچھلی مرتبہ اور میں پورے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فکری چیلنج اس دور میں اس نظریہ اعتقا کے ذریعے سے آیا تھا اس کے زہر کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے تو صرف علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ آیاء مبارکہ جو ہے یہی اس کا ماخذ ہے یہی اس کا مبنہ ہے یہی اس کی بنیاد ہے یہ چیزیں تھیں ضروری جو میں نے کچھ دھورا دی ہیں اب آئیے ذرا وہ پرچہ نکال لیجئے آپ اس مغمون کا آغاز ہوا ہے اکبرالعبادی کے ایک قطعے سے بڑا پیارا قطعہ ہے یہ کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں بوزنا کہتے ہیں بندر کو ہس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوصت اب آپ اندازہ کرنا ہے کہ یہ اس دور میں جیسے کہ میں نے وہ اشارہ آپ کو سنائے جو غالباً اسلام کی نشتِ ثانیہ وہ سن سٹھ کی تحریر ہے یہ سن سیاست کی تحریر نہیں یہ تحریر تو بات کی ہے بارالحقیقتِ زندگی والی تحریر میری سن سیاست کی ہے اس میں وہ شعر میں نے دیا ہے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا کیونکہ آج بھی وہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آئے ہیں غزالی اور اس کے ساتھ امام عبدالی تیمیہ اور ادھر دوسرے دور میں امام الحند شاہ ولی اللہ اور حضرتِ مجد الفثانی ان میں سے ایک غزالی ہے غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہِ اسپینسروں مل ہے اسی طریقے سے اب یہ نظریہ جو آیا تھا اس وقت کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوست اب یہاں سے میں نے شروع کیا ہے منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر اور ڈاروین کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوست سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ اور اگر ان دونوں کے معبین واقع ہوئی ہے تو کہاں اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے اب یہی چار شکلیں ممکن ہیں دو انتہائی باتیں ہیں یا یہ صحیح یا یہ صحیح یا ان دونوں کے معبین کوئی بات ہے یا یہ دونوں صحیح ہیں تو اب ان چار کے سوا تو کوئی شکل نہیں ہے اب نمبر دو آیاز قدرِ خود بشناس کو نمعلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے اکثر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان او غافل انسان اقبال کے مصرے میں اصل میں افغان ہے اپنی خودی پہچان او غافل افغان لیکن یہاں میں نے اس لفظ کو بدلہ ہے اپنی خودی پہچان او غافل انسان تو آیاز قدرِ خود بشناس اس کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے یا بقولِ بے دل ابھی جو میں نے آپ کو شیر سنایا تھا اس کا ایک مصرہ یہاں آگیا ہے اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش اپنی حقیقت اپنی عظمت کو جانو اب اس شیر کی مزید میں اتفادات نہیں کروں گا وقت مہت کم ہے اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور آیاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی یعنی یہ در حقیقت اپنی حقیقت پر متنبع ہونے کی ایک نصیحت ہے اس لیے کہ یہ بڑا پیارا شیر ہے ندر بازی مہو دلداد محمود دلے محمود را بازی مپندار محمود نے آیاز کو اگر اپنا دل دے دیا تھا تو کھیل کود میں نہیں دیا تھا مذاق مذاق میں نہیں دیا تھا محمود نے بھی آیاز میں کچھ دیکھا تھا اس کی کوئی صلاحیتیں اس کی کوئی ذہانت کوئی فتانت محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو اس نے اگر دیا ہے تو کچھ دیکھ سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر دل دیا تھا اب اگر یہ بات ہے تو پھر آیاز کو جو اس نے کہا آیاز قدرِ خود بشناس تو یہ اس کی تحقیر کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ اپنی عظمت کو پہچاننے کی نصیحت ہو سکتی ہے اب تیسری بات جو ہمارے اس درس سے متعلق ہے سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہیں جو خدا کو نہیں جانتے خدا ناشناسی لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے خود فراموشی وَفَحْوَائِ الْفَادِ قُرْآنِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنی حقیقت سے اپنے آپ سے یہی لوگ بدکار ہیں ہنسے میں ہر دعوی یعنی تھیورم کا ایک عکس کونورس ہوتا ہے چنانچہ اس دعوی حق کا عکس بھی کسی ایک عکاس حقیقت کے زبانی یوں ادا ہوا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بعض ازرات اسے حدیث نبی کی حصے سے پیش کرتے ہیں میں نے اس بحث میں نہیں پڑا میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ کوئی عکاس حقیقت ہو سکتے ہیں کوئی حکیم ہو کوئی اور دانا انسان ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعی حدیث رسول ہو واللہ عالم تو کیا واقعی عرفان خیش یعنی اپنی معرفت اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرہ اور قریبی تعلق ہے میں نے دو شیر اقمال کے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے اگر یاد ہوں کرا جوئی چرادر پیچو تابی کس کو تلاش کر رہے ہو کیوں پیچو تاب میں مبتلا ہو کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو عیاء ہے حویدہ ہے ہر آن موجود ہر جگہ موجود تم محجوب ہو گئے ہو تم پردے میں آ گئے ہو عربی کا بھی ایک شیر ہے دسویں جبات کے کورس میں ہمارے تھا اغیبو وَذُلَّتَائِ فِلَا يَغِیبُو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ ہستی جو ہے باریک بین اور ہر آن موجود وہ کہا غائب ہوتی ہے غیب میں وہ نہیں ہم ہیں اغیبو وَذُلَّتَائِ فِلَا يَغِیبُو وَأَرْجُوْهُ رَجَالَ لَا يَخِیبُو اور میں اس سے وہ امید جو ہے باندھے ہوئے ہوں کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا بہرحال تو وہ میں وہ شیر ارز کرنا تھا ایک رہ گیا اقبال کا دوسرا شیر کرا جوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی تلاش خود کنی جو زئو نبی نی یا بھی اسے تلاش کروگے تو اپنے آپ کو پاؤگے اور اپنے آپ کو تلاش کروگے تو اسے پاؤگے بلکل وہی بات مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفْ رَبَّهُ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اور یہ حدیث یا حکیمانہ مقولہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفْ رَبَّهُ اقبال نے ان دونوں کو ان دو شہروں میں جمع کر دیا کرا جوئی چرا در پہ چتابی کہ او پیداس تو زیر نقابی تلاش او خود کنی جو خود نبی نی تلاش خود کنی جو او نیابی یہ اس طرح سے لازم و ملزوم ہیں تو دو جملے پھر پڑھ لیجئے تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہیں اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے ان مسائل کے حل کے زمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض ان پر مبنی استضلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی آفتہ حیوان البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شوران نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے اور اس مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وہی یہ آسمانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں ایک واقف و عارف بذرگ کے سامنے شکوا کیا گیا یہ شدرات کی شکل میں ہے ابھی اس مضمون کی اہمیت پر یہ تین چار پیرے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک واقف و عارف بذرگ کے سامنے شکوا کیا گیا حضرت اب تو انانیت کا دور دورہ ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی کا واقعہ ہے ڈاکٹر سید اسلم میرے کلاس فیلو تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے یہ سن پچاس کی بات ہے غالباً تو وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ لوگوں نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے اور ہر شخص اس محلق مرض میں مرتلا ہے اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا اب تو صرف نانیت ہی نانیت باقی رہ گئی ہے وہ اناکہ بھی کہاں رہا معامدہ اب تو صرف میٹر اور مادہ اور روٹی کپڑا اور مکان اور وہ جو مادی غلاف ہیں ان کے سوا کوئی سوچ بچار ہے ہی نہیں نانیت ہی نانیت ہے وہ انانیت بھی کبھی ہوتی تھی اس کا دور بھی گزر چکا ہے اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا عالمیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکل لیا بے خبر اور اپنی حقیقت سے قفی طور پر لا علم محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دور دھوپ میں مصروف و مشہول ہے ہی اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریالزم کے جانب رخ کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن یعنی mind اور روح یعنی soul کی عینیت یا سنویت کی بحث میں علج کر گئے ہیں یہ جدید فلسفے کی ایک بڑی گہری بحث ہے mind and soul whether they are one or two different and independent entities یہ کارٹیزیان دیکارڈ کا جو فلسفہ ہے وہ کہلاتا ہے یہ dualism کارٹیزیان dualism وہ تو مانتا ہے کہ یہ سول اور ہے اور انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور ہے یعنی کوئی نہ کوئی سنویت اپنی شخصیت کے در تسلیم کرتا ہے عام طور پر جدید ریالیزم جو ہے وہ کہتا ہے بس ایک ہی شئے ہے انسان اور یہی تصور بہت بڑے بڑے ہمارے جدید مذہبی مفکرین کے ذہنوں میں بھی بیٹھ گیا اور آج کا انسان جس ذہنی اور فکری زولیدگی اور اخلاقی عملی پستی کا شکار ہے اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی باز یافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں گویا علاج اس کا وہی آبِ نشا تنگیز ہے ساقی یعنی بقولِ اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان او غافل انسان اور بالفاظِ بے دل اے بہارِ نیستی اس قدرِ خود ہوشیار باش اب یہ درہ چند جملے آ رہے ہیں توجہ سے پڑھئے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے یعنی جدید فلسفے میں ریکارٹ کا جو فلسفہ ہے ڈوالزم کا وہ ہے صحیح کسی درجے میں قریب جو حقیقت کے لے کر آتا ہے اس لیے کہ انسان مرکب ہے بقولِ سعی رحمت اللہ علیہ آدمی زیادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ ابن آدم عجیب چونچو کا مربع ہے ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے یہ دو ہے وہی ڈوالزم اب یہ جملے ہیں جو میں نے ارس کیا اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے دوسرا پہلو جو ہے اس کا وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہیں ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا تعلق عالم خلق سے ہے فلا لہو الخلق والعمر ہمارا وجود حیوانی عالم خلق کی شئے ہے اور ہماری روح عالم عبر کی شئے ہے ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری یہ میں پشلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اقبال نے جیسے جمع کیا ہے کہ تیری خاکی کے اندر در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی تمہاری خاک میں ایک جلوہ بھی ہے اور وہ جو انہوں نے کہا کہ خاکیوں نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دلِ بے نیاز نکتہ نوری کے نامِ او خُدی اور ہے ذوقِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے تو یہ دو وجود جو ہیں اس کے ایک خاکی ہے اور دوسرا نوری ایک دنیوت تباہ ہے جب اس کا اوریجن نیچے ہے زمین سے ہے تو اس کی سوچ اس کی فکر اس کی نجحانات وہ سب زمین کے طرف جائیں گے ایک دنیوت تباہ ہے اور ہمہ تنہمہ وقت پستی ہی کی جانب مائل تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا یہ بھی اقبال کے شعر سے میں نے لیا ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے ایک کی پرواز اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تحسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا تو ہر شے کل و شعین یرجع الاصل ہی تو روح جو ہے وہ اپنے اصل اس کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب ہے اور یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے اس کی ساری دلچسپیاں ساری پسند ساری محبتیں زمینی ہیں اس کی لذت زمینی لذت مادنی لذتیں ان کی طرف اس کا سارا رجحان ہے ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کم تر اور ضعیف و ناتواتو تو دوسرا ملائکہ کا ہمپلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے قرآن کے فلطفہ اور حکمت کا اہم نکتہ ہے ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا بفہوائے الفاظ قرآنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ سورہ حجر اور سورہ ساد دونوں میں یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں وارد ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرنوں اس کی نوک پلک دست کر دوں برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح میں سے فونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا اب دو وجود ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں مختلف جمعہ کے اپنے تقاریر میں اس کے دوسرے پہلو اس وقت ان سب کو دورانے کا موقع نہیں ہے ان دو وجودوں میں سے ایک کی نگاہ ایک پر جمی تو نتیجہ کچھ اور نکلا دوسرے کی نگاہ دوسری پر جم گئی تو نتیجہ اس کے برقس نکلا اب دیکھئے الفاظ پڑھئے اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزب پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے جب توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے کسی شہ پر تو دوسری چیزیں نگاہوں سے اوجل ہو جاتی انسان کی اصل جو حقیقت ہے جو علوی ہے نوری ہے وہ آلہ ہے احسن تقویم ہے مسجود ملائک ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے جنہوں نے اس پر توجہ کو مرتقس کیا تو اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزب پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ما عظم شانی اب یہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کا یہ قول ہے میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اس لیے کہ توجہ وہاں مرتقس ہو گئی تھی دوسرا پہلو اس وقت نگاؤں سے اوجل ہے اس کو سکر کہا جاتا ہے تصوف کی اسطلاح میں ایک جذب کسی کیفیت کے اندر یہ الفاظ زبانوں سے نکلے ہیں جنہیں شتحیات کہا جاتا ہے صوفیاء کی شتحیات لیکن اس کی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان کی توجہ مرتقس ہو گئی ہے اپنی اس عظمت پر کسی نے کہا کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا ان الحق یہ ہے وہ منصور حلاج اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لَيْسَ فِي جُبَّتِ إِلَّا اللَّهِ اس جُبَّے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں اب یہ تمام کیا ہے نیچے نوٹ پڑھ لیجئے منصور حلاج اور اقابرِ صوفیاء کی شتحیات یعنی وہ جملے جو جذب و مستی کے عالم میں حالتِ سُکر میں ان کے موہ سے نکل گئے ان میں سے منصور کو اس لیے دار پر چہنا پڑا کہ وہ حالتِ صحب میں بھی اسی موقف پر قائم گا وہ ڈٹ گیا اس پر لہذا وہ تو اس پر کفر کا فتوہ لگا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن باقی حضرات کا ایک ہی سمجھ یہ ایک ٹرانزینٹ سا ایک خاص کیفیت کے اندر بات نکل گئی باقی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ بات کیونکہ اس پر قائم نہیں رہے لہذا ان کو جو ہے موردِ الزام نہیں ٹھہرایا گیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی لیکن اگر جم جائیں گے اس پر تو یہ تو کفر اور شرک بن جائے گا لیکن میں یہاں پر کس کیس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ بات تاری ہوتی ہے آخر اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے کیوں کہ واقعیتاً انسان کے وجود کا ایک حصہ اس قدر رفیو الشان ہے اتنا عالی مرتبے والا ہے اتنے اوچے مقام کی شئے ہے کہ اس کا اور اس قدر قریبی تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر صرف اسی پر توجہ کو مرتقص کر دیا جائے گا تو یہ الفاظ ہے کہ جو خامخواہ انسان کے زبان سے نکل جائیں گے البتہ اس کو بیلنس کرتا ہے جب انسان کے پورے وجود کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس کا ایک جز ہے باقی انسان تو یہ اصفلہ سافلین والا بھی ہے اس میں تو حیوانی سارے تقادے بھی موجود ہیں از فرشتہ سرشتہ وزہیوہ اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتقص ہو کر رہ گئی اب یہ ہے وہ ہمارے سائنس دان وہ تو ساری ڈسیکشن بھی کر رہے ہیں تو اس باڈی کی کر رہے ہیں فیزیولوجی پڑھی جا رہی ہے تو اس باڈی کی پڑھی جا رہی ہے اس میں روح کا کہاں ان کے سامنے معاملہ آئے گا وہ نہ ڈسیکشن میں سامنے آتی ہے نہ فیزیولوجی پہ اس کا کوئی معاملہ ہے وہ تو حیوانی ہے حیوان کی ساری جو ہے اور حیوانات جو ہے ان کے جسمانی نظام ہی پر جب توجہ ساری ہوگی ڈاروین کی اگر ساری عمر اسی میں بیٹ گئی تو اب اس کے سامنے جو آئی ہے اور اسی کے متعلق تفہحص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لا محالہ بندروں بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی ان کے نگاہ میں یہی ہوئی کہ ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ہس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوصت گویا اب یہ میں نے اس کا جواب دیا ہے گویا حقیقتِ انسان کے زمن میں متذکرہِ صدر متزاد آرہ جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی اگر پہلی رائے کو کل قرار دیں گے تو کفرِ شرک ہے دوسری رائے کو کل قرار دیں گے تو زلالت ہے گمراہی ہے ہیوانیت ہے شیطنت ہے ان دونوں کو رکھیے تو وہ حقیقت ہے اور مسئلہِ زیرِ بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کے وجود کو دو متزاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیوی ایک دوسرے سے بلکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے بابست غائط درجہ متصل ہی نہیں باہم دگر پیبست ہے میں نے مثال آج دی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا گھوڑا علیدہ نظر آرہا ہے سوار اوپر بیٹھا علیدہ نظر آرہا ہے لہذا اس میں آپ کو کوئی شکال نہیں ہے اب ایک ہی وجود میں یہ دونوں ہو نظر نہ آئے علیدہ گھوڑا اور علیدہ سوار وہ ہے ہماری حقیقت ہمارے اندر ایک سوار بھی ہے وہ ہے وہ ہماری اصل حقیقت ہماری اصل آنا اپنی سلف جس کو ہم کہیں گے ہماری خودی روح ربانی اور ایک سوار بھی ہے اور وہ سواری بھی ہے وہ مرکب بھی ہے گھوڑا بھی ہے وہ ہے انسان وجود حیوانی ہمارا تو یہ راکب اور مرکب ایک وجود میں جمع ہو گئے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ عظمت سامنے آتی ہے شیخ صادی کے اس شیر کی آدمی زادہ طرفہ معجونست از فرشتہ سرشتہ بز ہے باقی رہ گیا یہ کہ یہ دونوں کیسے ملے ہوئے ہیں اس کا میں نے ایک جواب دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جان اور جسم کا تعلق بھی تو ہمیں معلوم نہیں آج تک یہ تو سب مانتے ہیں نا جسم اور جان ادھر جان نکلی جسم پڑا ہوا ہے جسم میں کوئی کم ہی نہیں آئے پورا سارا جسم جو ہے موجود ہے وہی اس کے ہاتھ پاؤں وہی دل کوئی ایک سل بھی تو کم نہیں ہوا اور جان نکل گئی کہاں تھی وہ جان تو اگر جان اور جسم کا تعلق آج تک ہمیں معلوم نہیں تو یہ جان اور جسم کو جمع کر کے ان دونوں کا تعلق جو روح سے ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بنا پر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جسم اور جان کے تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے جان کا انکار تو نہیں کیا حالانکہ جان بھی نظر نہیں آتی غیر بڑی ہے جیسے کہ سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے فَلَوْلَا اِذْبَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ هِي نَيَزٍ تَنْزُرُونِ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونِ فَلَوْلَا اِنْكَانَا انکنتم غیر مدینین ترجعونہا انکنتم صادقین سب کھڑے ہوتے ہیں بیٹے بھی پوتے بھی بھتیجے بھی بیوی بھی ماں بھی باپ بھی اور اس این این اس وقت جان کوئی نکال کے لے جارہا ہوتا ہے ہے اگر تم میں دم تو لوٹا لو ایسا عجیب مقام قرآن مجید کا تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور جان نکل کے جارہی ہوتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو ہم تو اس جان سے تم سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں بس نظر نہیں آتا نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے اور نہ وہ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایسے ہی تم خود مختار ہو اور پھننے خواہ ہو تو لوٹا کیوں نہیں لیتے اس کو تو یہ ایک خطابی انداز ہے اور بہت موسید انداز ہے لیکن یہ دلیل کو اس دلیل سے رت کیجئے گا کہ اگر ہمیں اس روح کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو جان کا کہاں پتہ چلتا ہے اور ایک فارسی شیر جو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہ ہے وہ خوبصورت ترین تعبیر اہد حاضر کی عظیم ترین ہماقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے یہ ہماقتوں کا لفظ جو ہے بہت سقیل ہے اس کو یہاں میں نے بدلنا ہے جب یہ چھپے گا اس لیے کہ ہمارے بعض متقدمین بھی اس مغالتے میں مبتلا رہے ہیں تو یہ مغالتہ کا لفظ جو ہے یہاں پر مناسب ہے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہممانی سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ جان یا زندگی یا لائف تو انسان کے وجودِ حیوانی کا جزوے لاینفق ہے اور روح انسانی اپنا جداغانہ اور مستقل بزاعت وجود رکھتے ہوئے اس وجودِ حیوانی کے ساتھ اتصالِ بے تکیف بے تیاس یہ رومی کا شعر ہے اتصالِ بے تکیف بے تیاس حَسْتْ رَبُ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ اسی کا میں نے یہاں پہ الفاظ لیے ہیں کہ رشتے میں منسلک ہے روح کے وجودِ حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے زمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لاینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے جانہاں در جسم او در جانہاں اب یہاں لفظِ او کو آج سمجھ لیجئے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ کھولا نہیں ہے بات کو میں نے اس کو ایک درجہ پیچھے رکھایا ہمیشہ کہ میں روح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جانہاں در جسم جان جو ہے جسم کے اندر مخفی ہے چھپی ہوئی او در جانہاں یہاں روح کو لے لیجئے تو روح جو ہے وہ اس جان کے اندر چھپی ہوئی اور مخفی ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان اے وہ ہستی کہ جو نہاں میں نہاں ہے جو جان کی بھی جان ہے لیکن شیر کہنے والے نے یہاں در حقیقت اللہ کو مخاطب کیا ہے یہ او کا اشارہ اللہ کی طرف ہے جانہاں در جسم او در جانہاں وہ اللہ بذاتے ہی ہماری اس جان کے اندر موجود ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان یہاں اصل خطاب جو ہے شائر کا وہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی گفتگو جو میں اکبر الابادی کے دو شیر آئے تھے جس پر آج ساری ہماری گفتگو گھوم رہی ہے انہی کا ایک بہت پیارا شیر ہے توجہ سے سنیے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے میرا جو کتاب چاہے عظمتِ سوم میں نے اس میں نقل کیا ہے آخر میں یہ در حقیقت یہ تیم پرچے اور عظمتِ سوم والا کتاب چاہے ان چیزوں کا ان دنوں میں ذرا گہرہ مطالعہ کر لیں جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے اس میں میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے حدیثِ قدسی نقل کی ہے یہ بھی محدثین کے میار پر شاید پوری نہ اترتی ہوں لیکن صاحبِ روح المعانی علامہ آلوسی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا ہے میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے بندہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اسی کو شاعر نے کہا ہے غالباً یہ رومی ہے یا کوئی اور ہوں گے واللہ عالم من نہ گنجم در زمین و آسمان ترجمہ ہے اسی کا لے گنجم در دلِ مومن عیاء میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا بندہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اور اسی کو اس سادگی سے کہا ہے اکبر اللہ بادی نے کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا عقل نہیں تیری کناہ کو پہنچ سکتی اور اسی کو اب چونکہ جو آج کا میرا اصل مضمون تھا وہ تو شروع نہیں ہوا ہے اب میں کیا کروں گا لیکن یہ کہ آج ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے اقبال کا ایک بہت امدہ بہت گہرا جملہ ہے this universe is a concept God is a percept اب یہ دو الفاظ انگریجے کے ساتھ perception کیا ہے perception احساس میں نے اسے چھوا یہ میری perception ہے میں اس کو چھوا گرم یہ perception ہے conception ذہن میں ایک تصور قائم کرنا ہے اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ ایک percept ہے اندر جو باطنی تجربہ ہے وہ ہمیں یہ محسوس کراتا کہ ہے اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے دور بھی نانے بارگاہِ الست جو اس پہین برداند کے ہست ہے ضرور کوئی ہے کوئی معشوق ہے اس پردہِ زنگاری میں اس کو تو انسان اپنے باطن میں ایسے محسوس کرتا ہے اس کی میں مثال بھی آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے ایک دیوار ہے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیوار کو تو اس کا طول عرض حجم اوچائی کتنی ہے کیا ہے کیسی ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مکمل کونسپٹ آپ کے ذہن میں اس آنکھ کے ذریعے سے قائم ہو گیا ہے لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص اندھا ہے وہ اندھا جو ہے اس دوار کو چھوے گا کہ ہے دیوار ہے کیسی ہے یہ نہیں جانتا ہو یہ اب کونسپٹ تو قائم نہیں کر سکتا دیوار کا اس لیے کہ وہ اندھا ہے لیکن اس کی تچ سنس آف تچ بتا رہی ہے کہ دیوار ہے اس میں لاکھ کوئی کہن نہیں ابھی ہے میں محسوس کر رہا ہوں ہے یہی معاملہ ہے ذات باری تعالیٰ کا انسان کا باطن یہ کہتا ہے اسی کو فارسی شعر میں کہا گیا ہے جو میں نے ابھی سنایا کہ دور بینان بارگاہِ جس پہ اینہ بردن کے حست ہے اس میں کوئی شک نہیں کیسا ہے اس تک وراؤن وراؤ سمہ وراؤن وراؤ سمہ وراؤن وراؤ کونسپٹ قائم نہیں کر سکتے پھر ایک اور بات دیکھئے میں پھر ارض کر رہا ہوں میرا اصل مضمون شروع نہیں ہوا آج میں نے اصل میں کوئی دس نکات نوٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آسکتے دین کے بڑے لطیف حقائق ہیں وہ جب تک وہ دل میں گہرے نہ ہو ایمان کی جڑے مضبوط ہوئی نہیں سکتی اور وہ دس چیزیں وہ ہیں کہ جب تک کہ یہ حقیقت جس کو میں اس وقت فلسفہ خودی کے انوان سے کہہ رہا ہوں اور میں حقیقت روح کے انوان سے کہہ رہا ہوں انسان کی اصل وہ شخصیت جو وہ اصل انا ہے اس کی جس کے گرد یہ بادلی غلاف ہیں جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ دین کی بنیادی دس باتیں سمجھ میں نہیں آسکتے اور بڑے بڑے مفسرین اس دور کے جو انہوں نے ایسی ٹھوکنیں کھائی ہیں اس میں اس لیے کہ جدید ابھی ذہن کے اوپر چھاپ ہے اس مادی نقطہ نظر کی جس کی وجہ سے کہ ان چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی زمانہ قدیم کی باتیں ہیں کوئی شائرانہ خیالات ہیں ان سے زیادہ اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں شاید ابھی ایک سیشن اور لوں ان چیزوں کے لیے ان دس نکات کو واضح کرنے کے لیے بہرحال اس وقت میں صرف ایک بات اور عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو پرسیپشن اور کونسیپشن ہے اس میں کتنا فرق ہے دیکھئے ہم جب کسی شائر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ تو ہمارا ذریعہ معلومات کچھ ہے ہی نہیں دیکھ لیا بھائی دیکھنے سے زیادہ اور کیا ہے لحسن خبروں کلمہ آئے نا دیکھ لیا آنکھوں سے دیکھ لیا آنکھوں دیکھ لیا حقیقت اس سے زیادہ یقینی کیا ہوگی حالانکہ اگر آپ غور کریں گے جو کچھ دیکھنے سے علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ بل واسطہ ہے ان ڈاریکٹ ہے ڈاریکٹ نہیں آپ کا اصل انا چلیئے انا کو چھوڑ دیجئے اصل کمپیوٹر تو یہاں ہے یہاں ہے اس کا وہ ویجن سینٹر جو ہے ہمارے دماغ کے اس گوشے کے اندر آنکھ دیکھتی ہے اس سے ریلے ہو رہی ہیں وہ سنسیشنز نرس کے ذریعے سے اور ڈی سائیفر ہو رہی ہیں وہاں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بالکل بند کمرے کے اندر آپ بیٹھے ہو اور باہر کے آسمان کو آپ صرف کسی آلے سے دیکھ رہے ہو وہ آپ کی ڈاریکٹ ویجن نہیں ہے کہیں سے وہ سکرین کے اوپر آ رہا ہے کمرے کے اندر آسمان اور اس کے تارے اور ستارے تو آپ کمرے میں بیٹھے دیکھتو رہے ہیں اس کو لیکن یہ ڈاریکٹ ویجن نہیں ہے آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ تو کچھ اور تاروں سے کیبلز کے ذریعے سے وہ آسمان کی تصویر جو ہے وہ آپ کے اس کمرے کے اندر کسی سکریب کے اوپر جو ہے وہ اس کو نمائع کر رہی ہے تو یہ ان ڈاریکٹ ویجن ہے آپ کا بلکل اسی طرح میں جو ہوں اصل میں وہ تو کہیں اندر چپا ہوا ہے وہ اس آنکھ سے تو اس کو صرف معلومات ملی ہیں ان معلومات کے ذریعے سے اس کمپیوٹر سے اس نے اس کو ڈی سائفر کر کے کچھ انٹرپریٹیشنز کی ہے انفر کیا ہے تو یہ ساری جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ سب کی سب ان ڈاریکٹ ہیں جبکہ درحقیقت ہمارا وہ باطنی وجود ہمارا وہ حقیقی انسان اللہ کا جو احساس کرتا ہے وہ براہ راست نے احساس کرتا ہے اسی کو میں نے کئی دعوازے کیا ہے سورہ حدید اور سورہ تغاب ان دونوں میں کہ بصیر اور خبیر میں فرق کیا ہے اصل شئر وہ خبیر ہونا ہے اصل خبر جہاں پہنچی ہے وہ ہے باقی یہ کہ بسارت تو ان ڈاریکٹ ایک شئر ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دماغ میں جا کر ڈی سائفر ہوئی ہے وہ کہ یہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے باقی اصل براہ راست جو مشاہدہ کرنے والی شئر ہے وہ اندر ہے اللہ کا مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے بشرتے کہ یہ اس آئینہ قلب کے اوپر سے میل اتار دئیے گئے ہوں اس قلب کے اوپر جو ہجابات ہیں ان کو اتار دیا گیا ہو اٹھا دیا گیا ہو آج اسی پر اقتفاق کیجئے بات اس مضمون چونکہ اہم ہے اس لیے گھبرائیے نہیں اگر ایک نشرت ہم اور بھی اس پر لگا دیں گے لیکن آئندہ اب میں تمہید میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا بلکہ صرف وہ دس نکات بیان کر دوں گا وہ دس نہائیت لطیف اور اساسی اور اہم حقائق ہمارے دینی فکر کے کہ جن کا کوئی صحیح تصور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایک ڈول ہمارا وجود ہے مرکب وجود اس حقیقت کو ہم تصمیم نہ کریں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بل آیات و ذکر حکیم